محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور روزانہ ایک خط میں قرآن کریم مکمل فرماتی تھی حضرت نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ ماجدہ جبکہ علم حدیث اور فقہ سمیت تمام تر ظاہری اور باطنی علوم اپنے دادا جان حضرت شیخ الاسلام بہدین زکریہ رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیے حضرت شیخ رکن الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ انتہائی متقی پارسہ اور خدمت خلق کے جذبے سے معمور تھے ہندوستان بغداد مولا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے صوفیہ کرام کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے اور جہاں تشریف لے جاتے وہاں دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو جاتا سلسلہ آلیہ سہروردیہ ملتان کی مسند علم و عرفان پر متمکن ہوئے تو مستقل طور پر ملتان میں لوگوں کی رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا سلطان غیاس الدین تغلق سلطان علاودین خلجی اور ان کے بیٹے سلطان قطب الدین خلجی سمیت بڑے بڑے رئیس اور شہنشاہ آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھے دنیا بھر سی ہزاروں لوگوں نے آپ کے دستی اقدس پر اسلام قبول کیا اور ہزاروں لوگ آپ کی روشن تعلیمات سے منور ہوئے حضرت مخدوم جہانیا جہاں گشت رحمت اللہ علیہ سمیت درجن و صوفیہ کرام نے بھی آپ سے اقتصاب فیض کیا آپ کا مزار مبارک قلعہ کوہنا ملتان میں ہے موسیقی